بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین میں ہوں نبی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی جو کہ ہمارا ڈیجٹل پلائل فرم ہے بات کریں گے اس وقت کی تازہ ترین صورتیال ہے بہت سی خبریں ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ اس میں سے جو آج کچھ بہت سی معاملات میں ڈریکشن سیٹ ہوئی ہے ایک تو یہ بڑا ایم کیس تھا کہ جو پی ٹی آئی کے منخرف ارکان تھے اس حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سپریم کورٹ میں جو بات کی ہے بڑی دریکشن بڑے کلیر ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑا تاریخی کہا جا رہا اقدام ہوا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی کاروائی کو لائیو سٹریمنگ جو ہے نا وہ دکھائی جائے گی بقائے طور پر اس کے بعد جو کیسیز ہیں کچھ ان کو یعنی اپلوڈ بھی کر آئی جائیں گی ویڈیوز مریم نواز اور احسن اقبال کے حوالے سے جناب ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ لندن کے لیے انہوں نے پرمیشن لی ہے وہ شاید بہت جلد لندن اور شاید کوئی کہا جا رہا صبح سعودی ربی روانہ ہوں گے اسی طرح احسن اقبال کے حوالے سے ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا ایک دستاویزات بھی سامنے ہے کہ احسن اقبال نے اچھا اقدام یہ کیا ہے کہ وہ پلاننگ کے کیونکہ وزارت ان کے پاس ہے پہلے حسود عمر کے پاس تھی ان کو علاویدہی دینر کے حوالے سے انہوں نے بولایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کام کیے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوں گے آپ ان کو کنٹینیو کریں گے اور ہم چاہرے ہیں کہ آپ آئے ہیں کابینا نے نئے وزیر تھے چار ایک ان کے اور وزیر مملکت تھے ان کا بھی حلف صدر عارف علوی نے خود لیا اس سے پہلے وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے حلف نہیں لیا تھا وزیراعظم کی طرح سے دارت بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جس میں تمام سروسز جو چیف ہیں پھر امریکہ کے ممجکم مقیم سفیر تھے اسد مجید وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور اب اس کا جو علامیہ بائی اپ میں آئے گا جو چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ بار بار اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امنان خان کیونکہ ایک ہی بیانے لے کے چل رہے ہیں اس کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آئے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے وہ بھی سرکاری دستاویزات ہوگا اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں لہور ہائی کورٹ نے بقائے طور پر حمزہ شہباز کا معاملہ حل کرنے کے لیے صدر کو نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ حمزہ ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ ان سے حلف نہیں دیا جا رہا تو یہ اب صدر نے تہہ کرنا ہے اچھا منخرف ارکان نے جو سپریم کو نے جو کہا میں آپ سے شامل رکھ دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسیکلی ہونا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر نے صدارتی ریفرنس ہے اس کی سماعت میں کہا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منخرف رکن استیفہ دیں اور گھر چلے جائیں سب سے بہتر عمرتہ بدیال کی سربراہی میں یہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جس نے یہ کیس سن رہا ہے اور جس میں تریسٹ اے کی تشریح سے مطلق صدارتی ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ طریقہ انصاف کے بکلی جو علی زفر ہے انہوں نے کہا کہ تریسٹ اے کو شامل کرنے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنا تھا تریسٹ اے کی خلافرزی آئین کی خلافرزی ہے اس کے نتیجے میں ووٹ شمار نہیں ہوں گے اور ووٹ کاسٹ ہوگا لیکن گنا نہیں جائے گا اس میں جسٹس انجاز الحسن نے کہا کہ علی زفر سے پوچھا کہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے ووٹ شمار کرنا اور انحراف کرنا دونوں مختلف چیزیں ہیں اگر سیاسی جماعت کوئی ہدایت نہ ہو تو ووٹ گنا جائے گا یا نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت نہ ہونے پر بھی روکن قومی اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا آئین میں تریسٹ اے شامل کرنے کا مقصد انخلاف کی کیسز کو ختم کرنا تھا علی زفر نے جواب دیا کہ پہلے سربراہ ہدایت جاری کرے گا پھر مہمران کے خلاف ڈیکریریشن جاری کرے گا تو اینی ہو یہ ایک بہت لمح کیس ہے جس میں ایڈ ڈی انڈ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آہ جو آخری چیس جسٹس نے کہا کہ ملک کو اب مچور جمعیت کی طرف لے کے جانا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ قانون ساز جو ہے وہ اس میں سیر حاصل گفتگو بھی کریں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منخرف روکن مصطفی ہو جائیں اور چیس جسٹس نے کہا کہ سیاسدہ ان کو قربانیت دینی ہوں گی عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے کہا گیا اب عید کے بعد یہ سماعت دوبارہ ہوگی اور اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو علی زفر ہے ان کو کہ آپ باقی چیزیں بھی جو ہے پراپر ڈیٹیل لے کے آئیں ایک چیس جسٹس نے پوچھا کہ عدالت صرف سوال کی حد تک آئین کی تشریح کر سکتی ہے وکیل نے کہا کہ عدالت اپنا اختیار ون ایٹ فور تھری میں استعمال بھی کر سکتی ہے آرٹیکل 63 اے پارٹی سے بھی بے وفائی رکنے کے لیے نہیں ہے تو یوں یعنی بہت سے چیزیں سامنے آئیں اس پر جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63 اے پر جلد از جلد اپنی رائے دیں ضمیر کے مطابق جو آئین کے تحت درست لگتا ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے اور ہمارے فیصلوں سے ملک میں تاکہ بہتری ہو سکے تو یہ اوورال ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا یہ بھی بات ہوئی کہ تاہیات نائلی اس پر کہا گیا مسلم علی نون کے وکیل نے کہا مقدوم علی خان نے دلائل دیتے ہو کہا کہ قومی اسمبلی کی مدت ہی پانچ سال ہے اور اسمبلی کی ساڑھے تین چار سال کی مدت پہلے ہی ہو چکی ہے تو منخرف رکن جو ہے وہ ایک اپری ٹینئور تک ہی جو ہے وہ نائل ہو سکتا ہے انہاں کے پوری رزنگی نائل ہو سکتا ہے تو ریفرنس میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ منخرف ورکان کی وورڈ کا شمار نہ کیا جائے تو ریفرنس نہ شمار نہ کرنا اس کا مطلب ہے اس تک ہی رہے گا ریفرنس سابق وزیراعظم کو آدم ادماء سے بچانے کے لیے دائر کیا گیا تھا اور عدالت نے اسمبلی بحال کرنے کا تاریخی فیصلہ بھی دے دیا تو یوں دونوں طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے اپنے دلائل دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس سے پہلے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا دوسرا اہم جو تاریخی قدام آپ نے بات کی کہ وہ ہے اسلامت ہائی کورٹ کا کہ اس کو سٹریمنگ کی جائے گی لائف سٹریمنگ کی جائے گی جب کسی کیس پہ بحث ہو رہی ہوگی اس پہ دیکھا رہے گا لیکن اس میں دو طرح کی رائے ایک تو وہاں پر سیٹ اپ لگا دیا گیا ہے اور سیٹ اپ لگانے کے بعد اب دیفنیلی جو کیسز ہوں گے اس کو لائف سٹریمنگ دکھائی جائے گی لیکن یہ کب تک ہوگا کیا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے جو ایکسپرٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں ہو سکے گا یہ اچھا اقدام ہے لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے عدالتوں میں اور جو کچھ وکیلوں کی جانب سے کیا جاتا ہے تو اس پر یہ شاید تھوڑا ہی عصر چلے گا پھر یہ کہا جائے گا جیکھیں جی ججز جو ہے ان کے ریمارکس نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ روک جائے گا لیکن دیر آئے تو دو سائد چلو اچھا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور چی بات ہے دوسرا تیسرا جو اہم فیصلہ ہوگا وہ ہوگا وزیراعظم کی زیرست درد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس پر جو بھی یہ چیزیں سارے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے منٹس کو پبلک کیا جائے تاکہ کلیر ہو سکے کہ واقعی سازش ہوئی ہے پہلے تو یہ کہا جاتا خط ہی نہیں تھا خط ہے تو پھر یہ بھی چیزیں آنے چاہی ہیں یہ اوہرحال آج کی جو صورتحال ہے وہ اپتر کرنی تھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلی کیجئے تاکہ نہیں آنے والے کوئی بھی جو خبر اپتر پوائنس ہے کہ ایک اور خبر جو آج ہے کہ وہ ملتان میں جو کوٹ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی بلدیاتی الیکشن جو کہ ایک شیڈیول جاری کیا گیا تھا اس کے لیے پنجاب کے لیے پہلے فیز کے لیے نو جون کے لیے اس کو فیلال معتل کر دیا گیا ہے کہ اب فردر اس کے پر جو بھی بات ہوگی بات ہوگی ابھی کہ اس کو سٹے دے دیا گیا ہے اب الیکشنگ میشنس پہ جو بھی ایک میٹنگ ہوگی یا جو ہے آئی کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس آئیں گے اس پر بات میں بات ہوگی ابھی تقلیت نہیں